بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله سیدنا و مولانا محمد و على آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہذن السراط المستقیم سراط الذین انعمت علیہم و قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر و من یتع اللہ والرسول فاللائکم مالذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیکین والشہدائی والصالحین سبحان اللہ و حسن اولائک رفیقہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسوله النبی الامین و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وسلم علیہ السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتل للعالمین وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا شفیع المزنبین حاضرین گرامی قدر آج جتنی بھی پچھلے تین جمعوں میں جو تسلسل ٹوٹا لیکن ہم نے ابتدا جو کی تھی وہ اہدن السراط المستقیم سراط اللہذین انعمتا لے ہیں تو اس حوالے سے آج کا میں کوشش کروں گا کہ یہ آخری اور اختتامی لیکچر ہو اور میرے خیال میں میری دانست میں آج موضوع کا نچوڑ ہے اور اس پر غور کرنا ہی نہیں عمل کرنا بڑا ضروری ہے پہلی بات اگر آپ دیکھیں تو ہم اللہ سے بڑے خلوص سے دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر چلا اور وہ سیدھا راستہ جن پر وہ لوگ چلے جن پر تیرا انعام ہوا یہ چیز ذرا توجہ طلب ہے توجہ طلب اس لیے بھی ہے کہ ہر بندہ اپنے گمان کے مطابق سیدھے راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں جس کو میں نے سیدھا راستہ سمجھ لیا ہے وہی سیدھا راستہ ہے لیکن اللہ کریم نے وضاحت فرما دی کہ سیدھا راستہ وہ نہیں جو تمہاری دانس میں سیدھا ہے بلکہ سیدھا راستہ وہ ہے جس پر وہ لوگ چلے جن پر میرا انعام ہوا اب دعا تو ہم نے مانگ لی لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ اس سیدھے راستے پر چلنے کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے اس کا مقصد کیا ہے سیدھے راستے پر چلنا کیا کوئی روڈ ہے سڑک ہے جس پر ہم نے چلتے چلے جانا ہے نہیں بلکہ یہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اور رب نے جہاں انعام والوں کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے ان کے راستے پر چلو جن پر چلا اللہ جن پر تو نے انعام فرمایا اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جن پر تیرا غزب ہوا اور ان لوگوں کے راستے سے بچانا جو گمرا ہوئے تو پھر مقصد یہ ہے کہ ہم اس راہ کو متعین کریں زندگی کے سفر کے لئے جو راہ در حقیقت ان لوگوں کی راہ ہے جو کامیاب ہوئے کامران ہوئے جن پر تُو تُو نے انعام فرمایا اور مجھے کہنے دیجئے کہ میں اگر یوں کہوں تو بے جان نہیں ہوگا کہ اے اللہ تُو ہمیں اپنی مخلوق میں بہترین لوگوں کے رستے پر چلا اس کے لئے اب آپ اگر غور فرمائے تو قرآن پاک میں ہمیں ایک دوسری جگہ پر بتایا گیا ہے کہ وہ انعام والے ہیں قوم اور ان کی میت اختیار کرنے کا جو ہمیں حکم بلا کون مات صادقین ان کی میت اختیار کرو ان کے نقشے قدم پر چلو ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کرو یا اپنی زندگی کو اس زندگی کے نمونے پر چلاو جس زندگی کے نمونے پر چل کر زندگی کو گزار کر وہ کامیاب اور کامران ہوئے اس کے لیے قرآن نے ہمیں ہماری رہنمائی فرمائی اور فرمایا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ جس نے اطاعت کی اللہ کی اور رسول کی فول آئے کا پس وہی ہے مَا الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ جن کو ساتھ نصیب ہوگا ہمیشگی کا کن کے ساتھ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالْصِدِّقِينَ وَالشُہَدَاءَ وَالصَالِعِنِ گویا پتہ یہ چلا کہ انام والوں کی راہ کوئی انوکھی راہ نہیں ہے بلکہ اس راہ کی نشاندہی بڑی واضح طور پر موجود ہے جس طرح کسی سڑک پر ایک بڑا بورڈ آویزہ ہوتا ہے کہ راستہ فلانک طرف جاتا ہے تو بندہ کسی اور راستے پر نہیں چلتا اسی راہ کو اپنا لیتا ہے تو وہ راستہ کون سا ہے وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا راستہ ہے اور اگر میں یوں کہوں تو بے جان نہیں ہوگا کہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہی شریعت ہے اب یہ بات جاننے کی کوشش کیجئے گا سمجھنے کی کوشش کیے گا میرا دل بھی چاہتا ہے کہ ماللزین انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشعہ دائب والصالحین میں میرا بھی شمار ہو جائے آپ کا بھی دل چاہتا ہے لیکن یاد رکھئے اس بات کو پلے باندھ لیجئے اس میں ذرا برابر بھی شک و شبا نہیں کہ وہ رستہ شریعت متحرہ کا رستہ ہے جس نے فرمان الہی اور فرمان رسول پر عمل کیا وہی اس قابل ٹھہرا کہ روز محشر بھی کامیاب ہو اور جنت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہو جن پر اللہ نے خاص انعامات فرمائے اب اس بات پر میں چند باتیں اختصار کے ساتھ اسی عرض کروں گا کہ پہلے کافی بات ہم اس پر کر چکے ہیں ہمارا جو تین مختلف سیگمنٹس ہم نے پیش کیے خوف خدا رہے گا وہ سرات مستقیم نہیں رہے گا گویا مجھے کہنے جی جی گا کہ اگر سرات مستقیم پر گامزن ہونا چاہتے ہو تو وہ راستہ کوئی اور نہیں ہے رسول اللہ کی بتلائی ہوئی شریعت ہے اب شریعت میں دو پہلو ہیں دو پہلو ہیں دو چیزیں ہیں بڑی واضح ایک پر عمل کرنا ہے ایک کو ترک کرنا ہے اور اس کا اشارہ قرآن میں موجود ہے بڑی واضح بات یہ کوئی بہت مشکل بات نہیں بڑی آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے اگر اس کو سمجھ نے کی کوشش کی جائے تو اللہ کے قرآن میں ہمیں واضح حکم ملتا ہے ایک چیز قبول کرنی ہے عمل اور دوسری چیز کو ترک کرنا ہے یہاں پہ دونوں کے ساتھ سواب و عذاب رکھا ہوا ہے جو کرنی ہے اسے ترک کروگے تو گناہ ہوگا کروگے تو سواب ہوگا اور جس کو چھوڑنا ہے اس کو چھوڑوگے تو سواب ہوگا کروگے تو گناہ ہوگا یہ بالکل واضح اور سادھا سی بات ہے دو چیز اب یہ جو گناہ اور سواب کا تصور ہے یہ کیا ہے کبھی اس پر آپ نے غور کیا ہے گناہ اور سواب کا تصور کوئی اور انوکھا تصور نہیں یہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کی بنیاد ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کروگے تو سیدھے آستہ مل جائے گا اگر اس پر عمل نہیں کروگے تو بھٹکتے پھر ہوگے گمراہ ہو جاؤگے اب جس نے اس گناہ اور سواب کو سمجھ لیا وہ تو ہدایت پا گیا جس نے اس کو نہیں سمجھا اس کو چھوڑا وہ مارا گیا اب یہ الگ بات ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم سواب اور گناہ کو بنیاد نہیں بناتے جس طرح اللہ کے بعض خاص بندوں نے بات کی وہاں وہ اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچنے کے بعد پھر سواب جزاؤ عذاب سے نکل کر وہ اللہ کی فرما برداری کے اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں جہاں بندہ اطاعت رسول اور اطاعت الہی کے سوا کسی اور چیز کا تصور و گمان بھی نہیں کرتا لیکن ہم تو ابھی پہلا قدم رکھنے والے مسافر ہیں ہم نے تو ابھی اپنے سور کی ابتدا کرنی ہے ہم تو اس راستے پر چلنے کے لیے ابھی نیت پانکے کھڑے ہوئے ہیں تو اس وقت ہمارے سامنے دو پہلو ہوں گے ایک ہے فرما برداری اور دوسرا ہے نافرمانی ہم نے فرما برداری کے پہلو کو اپنانا ہے نافرمانی کے پہلو کو ترک کرنا ہے اور اپنے آپ کو اس حد تک اس پر راسق کرنا ہے کہ ہم فرما برداری کے خلاف کسی بات کا تصور و گمان بھی نہ لاسکے یہ تصور بھی نہ کیا جا سکے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے کسی فرمان سے سرطابی کریں گے اس کے لیے صوفیاء نے بنیادی نکتہ بتایا اور وہ نکتہ کیا ہے کہ آپ فرما برداری نہ کرنا ہی نافرمانی ہے اس نکتے کو لطیم نکتہ ہے یعنی بات ہو اور شاگرد نہیں اٹھا تو اس نے صرف یہ نہیں کہ فرما برداری نہیں کی بلکہ اس نے نافرمانی کر دی کیونکہ اس حکم میں دو حکم پوشیدہ تھے ایک یہاں سے اٹھنے کا حکم دوسرا وہاں بیٹھنے کا حکم اس نے نہ یہ حکم مانا نہ وہ حکم مانا گویا یہ تو بڑا نافرمان ہے جس نے استاد کی بات کو استاد کی حکم کو ترک کر دیا چھوڑ لیا پروائی نہیں کی یہ وہ عظیم ترین غلطی ہے جس کی بنا پر ہمیں ڈرانے کے لیے عذاب کا تصور دیا گیا اللہ کو کیا لگے کہ وہ اپنی مخلوق کو عذاب دے لیکن انسان کی فطرت میں ہے کہ یا وہ ڈر کر سیدھے راستے پر چلتا ہے یا وہ کسی رغبت پانے کے لیے کسی چیز کو پانے کے لیے اس را پر چلتا ہے دو چیزیں یا ڈر خوف اور یا رغبت رب نے انسان کی فطرت کے این مطابق دونوں چیزیں لافرمانی کا انجام دوزخ ہے اور جو دوزخ سے بچے گا یہ بھی بڑی بات ہے کہ دوزخ سے بچ جائے دوزخ سے بچنا اس لیے کہ محیب عذاب دردناک عذاب تکلیف دے عذاب بڑا لمبا عذاب نہ ختم ہونے والا عذاب اور وہ عذاب جس کا میں اور تم تصور جو گمان بھی نہیں کر سکتے وہ دردناک اور تکلیف دے عذاب اس سے بچنا بھی کوئی کم بات نہیں لیکن جو اس سے بچتا ہے وہ سیدھا اس انہام کی طرف جاتا ہے جس کا تو اور میں تصور اور گمان بھی نہیں کر سکتے جنت اور دوزخ کا تصور ساتھ ساتھ رکھا جو جنت میں نہیں جائے گا اس کے لئے پھر کیا ہے اس نے رب کے انعاموں کو ٹھکرایا تو اس کا انجام دوزخ ہے جس نے رب کے انعام کو ٹھکرایا اس کے لئے کوئی اور راستہ نہیں انگریزی میں کہتے ہیں سٹک اینڈ کیرٹ وہ کیرٹ دی جاتی ہے رغبت کے لئے کہتے ہیں کہ کسی جانور کو ہنک نہ ہو نا تو یا اس کے آگے کوئی خوراک رکھ دو گاجر رکھ دو اس کو کھانے کے لئے پیچھے پیچھے چلے گا یا اس کو پیچھے سے چھڑی سے ہنک کو مارنا شروع کر دو اور مار کر اس کو اس طرف لے کے جاؤ یہی دو اصول صوفیانے میں بتائے ایک کو کہا ترغیب دوسرے کو کہا ترہیب شریعت میں یہ دونوں پہلو موجود ہیں اور یہ ہیں کس لیے یہ اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہیں تاکہ کوئی بندہ اپنے خالق کی نافرمانی نہ کر سکے یہاں پہ ایک بات اور کرتا چلوں اتی اللہ و اتی الرسول یہ باتیں دونوں جوڑی گئی ہیں و من یتع اللہ و الرسول اب ان دو کو جوڑنے میں جو راز ہے نا وہ راز بھی پا لیجئے کہ رسول کی اطاعت در حقیقت خدا کی اطاعت ہے رسول نے کچھ اور نہیں بتایا اور خدا نے کچھ اور نہیں بتایا بلکہ بات دونوں کی ایک ہی ہے اور وہ بات ہمیں چاہے خدا کی بات ہے وہ بھی ہمیں رسول کی زبان سے ملی اور رسول کی بات ہے وہ بھی ہمیں رسول کی زبان سے ملی تو کیا ہے و من یتع رسول عطا اللہ پس اس نے اطاعت کی اللہ کی تو مجھے کہنے دیجئے گا شریعت در حقیقت فرامینِ مصطفیٰ کو دل و جان سے تسلیم کرنے اور ان پر عمل کرنے کا نام ہے شریعت کیا ہے فرامینِ مصطفیٰ پر عمل کرنے کو تسلیم کرنا دل و جان سے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ قرآن بے شک قرآن ہے لا رعی بفی اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں لیکن تجھے اور مجھے جبریل نے لا کر قرآن نہیں پڑھایا بلکہ میں نے قرآن پڑھا تو رسول اللہ کی زبان سے سن کر قرآن پڑھا یہ میرا رسول تھا جس نے ایک ہی لہجے میں ایک ہی عربی زبان میں دو باتیں کہیں میں نے ان دونوں کو تسلیم کیا اس نے کہا یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ میرے اللہ کا فرمان ہے میں نے مان لیا اور اس نے کہا یہ جو ہے یہ میری بات ہے میں نے مان لیا اب کہا جو اللہ کا فرمان ہے وہ قرآن ہے جو میری بات ہے وہ حدیثِ رسول ہے اسی لیے شریعت کی اساس کیا ہے شریعت کی بنیاد کیا ہے وہ ہے کتاب و سنت وہ کیا ہے کتاب و سنت اور کتاب و سنت کی واضح تشریح کیا ہے اس کی دو شکلیں ہیں ایک وہ جس پر امت نے اجماع کر لیا ساری امت اکٹھی ہو گئی کہ یہ بات ایسے ہی ہے وہ بھی بات صحیح ہے اس لیے کہ رسول اللہ کی امت کسی غلط بات پر اکٹھی نہیں ہو سکتی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے کوئی ایک حسین کھڑا ہو کر کہتا ہے میں نہیں مانتا یہ بات کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جبر کے نیچے پوری امت مسلمہ کو ایک نکتے پر غلط نکتے پر لائے جا سکے کوئی نہ کوئی حق گو کھڑا ہو جائے گا اس لیے کہ یہ رسول اللہ کی امت کی خصوصیات میں ایک بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ امت کسی غلط بات پر اکٹھی نہیں ہوتی اس میں حق گو موجود ہیں اور موجود رہیں گے دوسری چیز آخری چیز آخری چیز ہے قیاس قیاس کے لیے جس نکتے کو ان لوگوں نے اپنایا جو واقعی میں قیاس کے اہل تھے میرا قیاس مجھے پتہ ہی نہیں مسائل قرآن کیا ہے مجھے پتہ ہی نہیں میں نے دو چار حدیثیں سنی ہیں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں جانتا مجھے استخراج مسئلے کے اصولوں کا ذابطوں کا پتہ ہی نہیں تو میں کیسے قیاس کر سکتا ہوں میں قیاس نہیں کر سکتا قیاس کرنے کے لیے جس ہستی کو چھنا جا سکتا ہے وہ وہ ہے جو علم میں بھی بے مثال ہو زہد میں بھی بے مثال ہو تقوی میں بھی بے مثال ہو جس طرح سیدنا امام آزم امام ابو عنیفہ ہیں جس طرح سیدنا امام مالک ہیں جس طرح سیدنا امام شافعی ہیں جس طرح سیدنا امام احمد بن حنبل ہے رضی اللہ تعالی عنہم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ اس قابل ہیں انہوں نے بھی جس چیز کو اصول اور ذابطے کے طور پر اپنایا وہ تھا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کا عمل اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا وہ عمل کرتے ہوئے تو انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا جس کو رسول اللہ نے اپنایا تھا اور اس چیز کو انہوں نے ترک کر دیا جس کو رسول اللہ نے ترک کر دیا یاد رکھو ان چار ذابطوں کے سوا باقی کوئی بندہ اگر شریعت میں کسی نئی چیز کو لائے گا تو وہ نئی چیز بدت کہلائے گی بدت کی بھی پھر آگے دو قسمیں ایک ہے بدت حسنہ اور ایک ہے بدت سییہ بدت حسنہ وہ نئی چیز ہے جو ہے تو نئی چیز پہلے ادوار میں نہیں ملتی نبی پاک کے دور میں نہیں ملتی صحابہ کے دور میں نہیں ملتی لیکن اس سے اسلام کو فائدہ پہنچ سکتا ہے تو وہ بدت حسنہ کہلاتی ہے میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو بعض لوگ کہتے نا کہ جو چیز رسول اللہ کے دور میں نہیں تھی تم نے نہیں گھر لی ہے تو یہ بدت ہے اور بدت بھی کلو بدت دلالہ حالان میں میں مثال دیتا چھوٹی چھوٹی مثال وہ آپ تمام حضرات کے لیے سوچنے اور فکر کرنے کی بات گھور کرنے کی بات آپ خود گھور کیجئے گا کہ اگر متلکن کوئی عمل رسول اللہ کے دور میں یا صحابہ کے دور میں نہیں ہوا اس عمل کو باقاعدہ کرنا اس عمل کو کبھی کبھی نہیں باقاعدہ کرنا یہ سری گمراہی ہے اگر اسی اصول کو اپنا لیں تو بات صحیح بنتی ہے مجھے بتائیں کسی صحابی نے دو زبانوں میں خطبہ دیا ہے چلو جی میں ان کو تو مان لیتا ہوں نا بات جواب دیں گے وہ جی وہ تو عرب تھے چلو جی تابعین تو عرب نہیں تھے نا تابعین میں تو بہت سارے لوگ عجمی تھے امام اعظم جیسی اسی بھی عجمی ہیں بے شمار لوگ کو بخارہ سے چلا امام بخاری جو امام ہے عدیث کا وہ تو عجمی تھے نا کہیں عجمی مجھے کوئی روایت دکھا دو جہاں دو دو خطبے دیے جاتے ہوں لیکن اس کے پیچھے ایک بات تھی کہ دوسرا خطبہ اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو وضو نصیت کی جا سکے اب یہ بات پہلے ادوار میں نہیں تھی اب باقاعدہ ہوتی ہے ہر جگہ بدت سییہ نہیں بدت حجنہ میں ایک اور مثال دیکھا ہوں اور وہ مثال ہے بڑی صاف اور واضح کہ نبی پاک کے دور میں دو ازان جمعے کی نہیں ہوتی تھی ایک ازان ہوتی تھی صدیق اکبر کے دور میں دو ازان نہیں ہوتی تھی ایک ازان ہوتی تھی حضرت عمر کے زمانے میں دو ازان نہیں ہوتی تھی ایک ازان ہوتی تھی لیکن حضرت عثمان کے دور سے لے کر آج تک جمعے کی دو ازان ہوتی ہیں ایک نہیں ہوتی تو کیا ہم اسے گمرائی کہیں گے نہیں اس کے پیچھے حکمت تھی اور اس طرح کی حکمتیں سید نا صدی کی اکبر نے حضرت عمر کو بترائی جب قرآن کو جمع کیا جارہا تھا کتاب کی شکل میں تو سب سے پہلے حضرت عمر اٹھے اور اٹھ کر کے کہا امیر المومنین جو کام رسول اللہ نے نہیں کیا آپ کیسے اس نئے کام کو شروع کر رہے ہیں حضرت عبقر صدیق نے بٹھایا بٹھا کے سمجھا اب کرنے ضروری ہیں اتنے حافظ شہید ہو گئے ہیں اگر سارے حافظ اس طریقے سے شہید ہونے شروع ہو گئے یا لوگوں نے قرآن یاد کرنا چھوڑ دیا تو پھر قرآن باقی کیسے رہے گا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہے ہم نے اللہ کے حکم کے مطابق وہ کام کرنے جس اس کتاب کو محفوظ رکھا جا سکے چنانچہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر صدیق کی وہ بات مانی اور قرآن اکٹھے کرنے والے لوگوں کی جو کمیٹی بنی اس کے سربراہ بنے میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم شریعت متحرہ پر چل سرات مستقیم پر چل سکتے ہیں اور اب اگلی بات سن لو اگلی بات میں رب نے چار گروہوں کی بات کی ہے وہ کامیاب ہیں اور جو شریعت متحر پر عمل کرے گا وہ ان کے ساتھ رہے گا اور رب نے کہا ان سے اچھا دوست کوئی ہو نہیں سکتا بہترین دوست ہیں وہ وہ سنا اولائے کا رفیق وہ جو رفیق خوبصورت دوست اچھے دوست ان کے ساتھ ملنے کے لیے جو راستہ ہم نے اپنانا ہے اور وہ ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا راستہ وہ ہے شریعت متحرہ کا راستہ تو شریعت متحرہ کے اس راستے پر چلنے کے لیے ہمیں چونکہ گمراہی کا اندیشہ رہتا ہے کہ شیطان اپنے وسوسوں کے ذریعے سے ہمیں گمراہ کر سکتا ہے تو رب نے ہمیں وہ دعا سکھائی کہ تم دیکھو وہ لوگ جو لوگ انعام یافتہ ہیں ان کی زندگیاں کیسے گزریں وہ شریعت متحرہ پر چلنے والے لوگ تھے ان کی زندگیاں شریعت مصطفی سے عبارت تھی ان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ اگرچہ قرآن کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے لیکن چلتا پھرتا قرآن دیکھنا ہے تو ان لوگوں کو دیکھ لو جن کی زندگیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس طرح مطابق ہوتی تھی کہ جس طرح انہیں حکم دیا گیا لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رسول اللہ اصواتن حسنہ تو انہوں نے رسول اللہ کی زندگی کو اپنی زندگی کے لیے ایک رول مارڈل ایسا بنایا کہ جن کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ بن گئی ان کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ بن گئی ان کے لیے رب نے کہا کہ تم ان لوگوں کے پیچھے چلنا شروع کر دو ان میں چار لوگوں کا ذکر ہوا ہے چار طبقوں کا ذکر ایک ہے گروہ انبیاء ایک ہے گروہ انبیاء یہ مخلوق میں اعلیٰ تریم مخلوق ہے اعلیٰ حضرت نے بڑے خوبصورت شیر دکھا ہے اور انہوں نے ترتیب بان دیئے کہا خلق سے اولیاء عام مخلوق سے افضل ہیں اللہ کے ولی اور ولیوں سے افضل ہیں اللہ کے نبی اور ان کے رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا ہمارا اب یہ وہ جو ترتیب ہے نا اس ترتیب کو دیکھو تو قسم خدا کی یہ شیر در حقیقت اس آیت کی مجھے تفسیر لگتا ہے کہ کون کون لوگ ہیں سب سے آلہ لوگ ہیں انبیاء اس کے بعد اولیاء میں سب سے آلہ لوگ ہیں صدیق اس سے بعد سب سے آلہ لوگ ہیں شہید اس کے بعد سب سے آلہ لوگ ہیں صالحین اب اگر ان چاروں کو دیکھو نا تو نبی اور رسول وہ تو مخصوص لوگ ہیں ان کو رب نے چن لیا ان سے تو کسی کمی کو تائی غلطی خامی کا تصور و گمان بھی نہیں کیا جا سکتا وہ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو بلا شک و شبا ہم محصوم کہتے ہیں مانتے ہیں جو کسی بھی نبی کی عصمت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے نبی افضل ترین مخلوق اس کے بعد نفس یوں کے بعد افضل ترین مخلوق قرآن نے کس کو قرار دیا جو صدیق ہیں صدیق سے مراد وہ لوگ جن کے قلوب پر شک و شبے اور تردد کا غبار بھی نہیں ہوتا وہ شک اور تردد سے بھی پاگ ہوتے ہیں ان کے یہاں حق کی وہ تصویر وہ آئینہ وہ ہر طرح کے شک گرد و غبار سے پاگ ہوتا ہے وہ اس پر نگاہ ڈالتے ہیں تو حق کے جلوے ان کے سامنے ہوتے ان کو کوئی چیز چھٹلا نہیں سکتی بات طویل ہو جائے گی میں سمیٹنا چاہتا ہوں میرا دل تو چاہتا تھا کہ میں لفظ صدیق لفظ شہید اور لفظ صالح پر بات کروں لیکن وقت کے دامن میں آج اتنا گنجائش نہیں کہ میں اس پر بات کر سکوں لیکن مجھے کہنے دو کہ دشمن مصطفیٰ آ کر عقل سے بہت پرے کی بات کہتا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں گیا آسمانوں پر میں نے سیر کی آسمانوں کی میں لا مقات تک پہنچا میں نے رب سے باتیں کی پھر واپس آیا پھر گیا پھر آیا پھر آیا پھر آیا پھر گیا نو چکر لگائے نو چکر لگائے پھر واپس آیا اور وقت اتنا گزرا تھا کہ دروازے کی کنڈی ہل رہی ہے کچھی زمین پر پانی ابھی بہرہ ہے بستر کی گرمی ابھی موجود ہے رات میں تو کیا یہ ممکن ہے اگر کوئی اور ہوتا تو شک میں پر سکتا تھا اگر کوئی اور ہوتا تو سوچ میں پر سکتا تھا لیکن بات کی جا رہی تھی وقت کے صدیق کے ساتھ صدیق کی شان ہی یہ ہے کہ وہ ہر طرح کے شک و تردد سے پاک ہوتا ہے اس نے کہا ابو جیل بتا بات کس نے کی اس نے کہا تیرے یار نے کی اس نے یہ ایک صدیق نہیں ہے نبی کے صحابہ میں کئی صدیق ہے میں اور دوسرے صدیق کی بات کرتا ہوں وہ صدیق ابھی بچہ ہے وہ صدیق ابھی بچہ ہے کہتے ہیں نا بچوں کی اکل کچھی ہوتی ہے مجھے کہنے دیجئے گا بظاہر بچ بنے کی وجہ سے ناپخت اکل ہے لیکن جب اکرابا کو دعوت دی جا رہی تھی قریبی رشتہ داروں کو دعوت دی جا رہی تھی تو نبی پاک نے وہ دعوت دی وہاں ابو لہب کی تلے بدبخت بھی موجود تھے لیکن علی جیسا خوش نصیب بھی تھا جب بھی رسول اللہ دعوت دیتے بلا سوچے سمجھے ننہ علی کھڑا ہو کر کہتا تھا یا رسول اللہ میں قوائی دیتا ہوں آپ اللہ کے سچے رسول ہیں میں دعوے سے کہتا ہوں خدا کی قسم ابو بکر صدیق بلا تردد اسلام کو قبول کرنے والے پہلے چخص اس لیے بنے کہ وہ صدیق اکبر تھے اور علی المرتضی اسلام کو قبول کرنے والی پہلی اس لیے بنے کہ وہ بھی صدیق اکبر تھے اور حضرت سیدہ غدیت القمرہ بھی اس لیے پہلی مسلمہ خاتون بنی کہ وہ بھی سیدہ صدیق اکبر تھی یہ بات یاد رکھئے گا اور آپ کو اس بات پہ شاید کسی کو تردد ہو نسائی کہ دیکھ لیں خصائص علی کتب خانے میں پڑی ہوئی ہے تین حدیثیں جس میں سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا انا صدیق اکبر میں صدیق اکبر ہوں ہمارا یہ ایمان ہے کہ یہ چاروں جو تھے نا یہ چاروں صدیق تھے جو صحابہ کے سردار ہیں نا چار یہ چاروں کے چارے صدیق تھے نہ ابو بکر کی شان میں کسی کمی کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ عمر کی شان میں کسی کمی کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ پیارے عثمان کی شان میں کسی کمی کا تصور کیا جا سکتا ہے نہ میرے حیدر کرار کی شان میں کسی کمی کا تصور کیا جا سکتا ہے نا نا یہاں کمی اور کتائی کا کوئی تصور نہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان پاک لوگوں میں اولین صف میں موجود تھے جن کے بارے میں رب کے عبیب نے کہہ دیا لوگوں کو جنت ملے گی قیامت کے بعد آؤ میں تمہیں جنت دے دیتا ہوں قیامت سے پہلے اور وہ پہلے کس کو ملی کبھی سوچا ہے اب مقید صاحب بات لمبی ہوگی پانچ منٹ لوں گا آج کس کو ملی مجھے کہنے دیجئے گا میرا یہ ایمان ہے کہ وہ سارے صدیق تھے اس لیے حکم تو اللہ کا ہوا تھا رسول اللہ کو اور نماز توڑ کے رسول اللہ نے نہیں بتایا کہ حکمِ الٰہی آ گیا ہے فولی وچھا کا شطر المسجد الحرام کا حکم رسول اللہ کو ملا تھا رسول اللہ نے اعلان نہیں کیا کہ یہ حکم میں تمہیں اللہ کا پہنچا رہا ہوں بلکہ کیا کیا حکم آتے ہی رخ پھیر لیا قبلہ ادھر تھا ادھر سے ادھر کر لیا بلکل ون ایٹی ڈگری سیدھے بلکل پشت کی طرف آگئے اب واقعہ باقیوں نے نماز توڑ تھی دس مو تھے انہوں نے نماز نہیں توڑی رخ پھیر لیا جہدھر یار کا رخ ہے ادھر ہمارا بھی رخ ہے اب وہ کون تھے چاہے وہ تلہ تھے چاہے وہ زمیر تھے چاہے وہ سعید تھے چاہے وہ ساتھ تھے چاہے وہ علی تھے چاہے عثمان تھے چاہے فاروق تھے چاہے حضرت ابو بکر تھے جو بھی تھے سارے کے سارے انہوں نے کیوں اس لیے کہ شک اور تردد کا گرد و غبار وہاں نہیں تھا ان کو حقیقت نظر آ رہی تھی اور حقیقت کیا تھی کہ جدھر رخے یار ہے وہی ہمارا کعبہ ہے خدا کی قسم دس کے دس کو دس کے دس کو کہا جا تو بھی جنتی تو بھی جنتی تو بھی جنتی مجھے ایک بات بتا دو میں شریعت مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں شریعت کے دائرے سے باہر نہیں کہتا کسی نے بات غلب تو نہیں کی نا اقبال کا ایک شیر ہے اقبال کا اعلیٰ حضرت کی نات سنی سے آلکوٹ میں تو کہا کہ دو شیر میرے بھی ملانو لاتی نا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد تو علامہ اقبال سن رہے تھے کہنے لگے یہ کس کی نات ہے اور انہوں نے کہا یہ مولانا احمد رضا خان کی نات ہے کہا اس میں دو شیر میرے بھی شامل کر لو اور وہ دو شیر کیا کہ جنت بنائے تو خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو تماشا تو دیکھو کہ فردو سے آلہ تماشا تو دیکھو کہ فردو سے آلہ بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو کہ فردو سے آلہ بلائے خدا اور بسائے محمد رسول اللہ نے اس جہان میں دس کو جنت کا مکین بنا کے بتلا دیا میرا غلام اقبال غلط بات نہیں کرتا اس نے صحیح بات کی دیا دوسرا شہر یہ بہت مزدار ہے نا کہتا ہے تعجب تو یہ ہے کہ دوزق کی آتش تعجب تو یہ ہے کہ دوزق کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد تعجب تو یہ ہے تعجب تو یہ ہے اللہ تو میں عرض کر رہا تھا صدیق صدیق کون جس کے قلب پر شک اور تردد کا گرد و غبار نہیں ہوتا دعوت ملتی بعد میں قبول پہلے ہو جاتی ہے اس کے بعد ہے شہید یہ فعیل کے وزن پر ہے شہید اور شہید کون ہے جو گواہی دے یہ جو قتل ہونے والا شہید ہے نا اس کو ہم شہید کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اس نے جان دے کر دین کی حکانیت کی گواہی دے دی اس نے جان دے کر رب کے دین کی گواہی دی اس لیے ہم اس کو شہید کہتے ہیں شہید وہ ہے جس کے آگے کوئی پردہ اور ہجاب نہیں رہتا وہ قدرتِ الہیہ کے رازہائے سربستہ کا واقف ہوتا ہے وہ اللہ کے دیئے ہوئے نور سے دیکھتا ہے اور یہی وہ نور ہے جس کے بارے میں نبی پاک نے اشارہ فرمایا اتقو بفراست المؤمن انہو ینظرو بنور اللہ جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے وہ مقام شہادت پر فائز ہوتا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جو روزِ محشر باقی امتوں کے نبیوں پر گواہی دیں گے شہید وہ جو حق کی گواہی دینے والا وہ حق کی گواہی یاد رکھنا وہ حق کی گواہی کبھی گفتار سے دی جاتی ہے وہ حق کی گواہی کبھی کردار سے دی جاتی ہے اور وہ حق کی گواہی کبھی سرے دار دی جاتی ہے حق کی گواہی دینے والا شہید ہے اور اس کے بعد آتا ہے سالے سالے وہ ہے جس کا باطن کسافتوں سے پاک ہو جس کا باطن کسافتوں سے پاک ہو جس کا دامن گناہوں سے آلودہ نہ ہو سالے وہ ہے جس کی زندگی پاکیزہ زندگی جہاں کسی کے ساتھ زیادتی کا کوئی تصور و گمان نہیں جو اپنے لینی نہیں جیتا اوروں کے لیے بھی جیتا ہے جو اوروں کے دکھ اور سکھ کو اپنا دکھ اور سکھ سمجھتا ہے جس کے ہاں سے امت مصطفی ہی نہیں پوری انسانیت فیضیاب ہوتی ہے ان کو کیا کہتے ہیں وہ ہیں سالے وہ ہیں سالے تو اولائکم اللذین انام اللہ علیہم ارے شریعت متحرہ پر عمل کرنے والوں اس سے بڑا انعام کیا ہوگا کہ جنت میں تجھے اور مجھے وہ مقام مل جائے کہ ہمارے پڑوس میں نبی بھی رہتے ہوں صدیق بھی رہتے ہوں شہید بھی رہتے ہوں سالے بھی رہتے ہوں ان کی بستی میں ہمیں گھر مل جائے تو اس سے بڑا کوئی انعام ہو سکتا ہے خدا کی قسم جنت بھی اس سے کم تر ہے یہ جنت سے بھی بڑا انعام ہے آخری بات حضرت سوبان صحابی رسول ان کا ایک واقعہ بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں حضرت سوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے عاشق تھے اور ایک دن آئے تو چہرہ اترا ہوا آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے رو رو کے نا عجیب اترا ہوا چہرہ زرد رنگت ہلکے پڑے ہوئے حضور نے دیکھا مہت سوبان کیا ہوگا تمہیں یا رسول اللہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہی کیا کروں گا میں کہا کیا ہوں کہا میں تو آپ کو دیکھے بغیر رہی نہیں سکتا میں تو آپ کے دیکھے بغیر رہی نہیں سکتا اب مجھے وہ جنت نہیں چاہیے جس میں آپ کے چہرے کا دیدار نہ ہوں یہاں پہ تو مدینہ میں آپ سامنے ہوتے ہیں گھر جاتا ہوں یاد آتی ہے بھاگ کے آ جاتا ہوں آپ کے رخی انور کا دیدار کر لیتا ہوں دل سندہ ہو جاتا ہے میں اس جنت کو کیا کروں گا جہاں مجھے آپ کا دیدار نہیں ہوگا اور رونے لگے اللہ کریم نے جبریل کو کہا جاؤ اس کو کہہ دو تم ان کے ساتھ ہی ہوگے تم ان کے ساتھ ہی ہوگے اور یہ آیت پاک نازل ہوئی وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَأُلَائِكَ مَا الَّذِيْنَا اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُعَدَائِ وَالصَّالِحِينَ تو جس پر شریعت پر عمل کرنا آسان بن گیا جس کے لیے شریعت پر عمل کرنا آسان بن گیا اطاعتِ الٰہی اور اطاعتِ رسول پر وہ پکا ہو گیا تو پھر کیا ہے وہ اس دنیا میں جس حال میں بھی ہے اس حال کی اس سے پرواہ نہیں ہوتی وہ تو اس دن کا انتظار کر رہا ہے جس دن اسے معیت نصیب ہوگی ہمیشہ ہمیشہ کی کس کے ساتھ رسولوں کے سردار کے ساتھ ولیوں کے سرداروں کے ساتھ نبیوں پاکوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارا اور تمہارا شمار بھی ان لوگوں میں کر دے جن کو یہ معیت نصیب ہوگی وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ